نوشکار دوستو ایسٹرمنن میں آپ کا سواگت ہے میں آشوک اگروال میں آج آپ کے ساتھ میڈیکل اسٹرالوجی کے بشے میں آپ سے بات کروں گا کہ جوتش میں میڈیکل جو جوتش ہے جو چکتسی ہے جوتش جیسے کہتے ہیں اس کا کیا محتو ہے اور روگوں کو ہم جوتش سے کیسے پکڑتے ہیں یا روگوں کا پوروہ نمان کرنا کی کیسا روگ ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا پرہیز کیے جائیں یا کیا سابدھانیاں بڑھتی جائیں یہ سارا جوتش شاستر ہمیں بتاتا ہے سو بھاگے سے مجھے کل ایک کچھ گرنت کے پنے ملے ہیں اس گرنت کا نام ہے برد سور ارن کرن بیپاک برد سور ارن کرن بیپاک نام کا یہ گرنت ہے اس میں پور جنم کے یہ پیننگ کرما یہ گرنت ہے کہ اگر آپ کے جو پچھلے جنم کے کرزے ہیں یا پینڈنگ ڈیٹس ہیں یا پینڈنگ جو آپ کے کرم ہیں جو آپ لے کے پیدا ہوئے ہو جو پراربد لے کے پیدا ہوئے ہو اس میں کیا کیا آپ نے کرم کیے ہوئے کہ جس کے قارن اس جنم میں آپ کو دکھ کلیش یا روگوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے تو یہ کچھ پنے میرے کیونکہ میں تو بیسیکلی لال کتاب پر آپ سے بات کرتا ہوں بیسے تو بیدک بھی میرا بشے ہے نیومرالوجی وغیرہ سب میرے بشے ہیں مگر لال کتاب پر زیادہ میرا دھیان ہے کیونکہ وہ اس سے ہم جو اپنی روز کی صبح سے آئے ہیں اس سے نجات پانے کے لیے کچھ اس میں کچھ اچھے سر لو پائے دیئے گئے ہیں اس لیے میں لال کتاب کی طرف زیادہ میرا دھیان جاتا ہے مگر یہ جو ورد سورے اور ان بیپاک کے کچھ مجھے انش ملے ہیں تو یہ اتنے اچھے لگے مجھے اور یہ کچھ لال کتاب سے ریلیونٹ بھی ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں میں یہ آپ کے ساتھ اس میں شیئر کروں گا کہ اس گرنٹ کے جو پنے ہیں یا بعد میں اس بشے کو بڑھاتے ہوئے جب لال کتاب پر آؤں گا تو ان میں بڑی سبانتا ہے لال کتاب میں بھی ہمیں پینڈنگ کرما کا حساب کتاب ملتا ہے اس میں ایک چپٹر ہے پتری رن کا یعنی ہمارے پورو جو دوارہ یا ہمارے دوارہ پچھلے جنم میں کیے گئے پاپ یا برے کرم جن کی وجہ سے ہمیں اس گریس تیتی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس جنم میں ہم پچھلے جنم سے کیا رن لے کے آئے ہیں ہم تو وہ شکیر لال کتاب سے تو ملتا جلتا یہ تھا مجھے اس لیے یہ اچھا لگا تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور یہ جو ہے میڈیکل ایسٹرالوجی پر بیسٹ ہے سارا یہ میڈیکل ایسٹرالوجی کیا ہے تو اس کے لیے اس سے میں آپ سے آج اپنا شیئر کرتا ہوں ہمارے شریر کے جو انگ ہیں بارہ راشیوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں وہ برمانڈ میں بارہ راشیاں ہیں میش بریش میتھن کر سنگھ ایسے کر کے مین تک بارہ راشیاں ہیں یہ ہمارے شریر کے کسی نہ کسی بھاگ کو یہ ریپریزنٹ کرتی ہیں تو سب سے پہلے کال پرش کی کنلی جب ہم لیتے ہیں کہ میش لگن سے شروع کرتے ہیں پہلے بھاپ سے شروع کرتے ہیں جیسے لال کتاب میں دیکھتے ہیں تو ایسے ہی بیدک جوتش میں بھی پہلے کال پرش سے ہم روگ وچار کی گنا پہلے کال پرش کے حساب سے کرتے ہیں کہ جو روگ ہے وہ کس پرکار کا ہے کس بھاپ سے سمبن دیت ہے کس راشی سے سمبن دیت ہے تو اس کے بشے میں آپ سے بات کرتا ہوں میں کہ ہماری جو بارہ راشیاں پہلا بھاپ ہے وہ میش راشی کا ہے یہ کال پرش کی کنڈلی کے حساب سے جسے بھوان بشنو کی کنڈلی کہتے ہیں اس کے حساب سے بتا رہا ہوں پہلا بہا ہمارا میش راشی ہے میش راشی سے ہم سر چہرہ یہ اپر بھاگ چہرے کا جو ہے یہ میش اور سر کا دماغ کا یہ میش راشی سے دیکھتے ہیں اگر میش راشی پیڑی تو پہلا بہا پیڑی تو تو سر پیڑا سر میں درد ہونا چکرانا اور انماد ہونا یعنی کہ تھوڑا سا پاگلپن کبھی جو آدمی پاگلپن کی باتیں کرتے ہیں گرمی اور جو مستش کے روگ ہیں دماغ کے روگ ہیں یہ پہلے بھاگ سے ہم دیکھتے ہیں دوسرا بھاگ برش راشی ہے جو وہ مکھ نیتر ہمارا مکھ ہے نیتر ہیں نیتر بھی یہ ریپریزنٹ کرتی ہے برش راشی ہے کیونکہ شکر ہے اس میں اور چہرہ ناک دانت جیب ہونٹ یہ سارے ہم دوسرے بھاگ سے دیکھتے ہیں تو اس میں موں کے روگ سارے جتنے جیبہ کے روگ وغیرہ دانت کے روگ وغیرہ یہ مکھتہ ہم دوسرے بھاگ سے دیکھتے ہیں تیسرا بھاگ متن راشی کا آتا ہے اس میں کنٹ آتا ہے ہمارا گلہ آتا ہے شولڈرز آتے ہیں کندے آتے ہیں ہاتھ آتے ہیں باجو آتے ہیں اور یہ چھاتی کا اپربھاگ اور بیک کا اپربھاگ یہ تیسری راشی سے آتے ہیں ان سے سمندک خانسی دمہ وغیرہ ہوتا ہو آدمی کو یا گلے کے روگ ہوں تو اس سے ہم تیسرا بھاگ بھی پہلے دیکھنا پڑتا ہے پھر آتے ہیں ہم کرکراشی چوتھے بھاگ پہ تو اس میں چھاتی پھیپڑے اور ہردے ہمارا من یہ ہردے یہ اس میں چوتھے بھاگ میں آتا ہے اس بھاگ کے پیڑیت ہونے سے ہمیں ہردے روگ شواس روگ چھاتی کے پھیپڑوں کے روگ ان کی ہونے کی سنبھاب نہ رہتی ہے رکت سنچالن کیونکہ چوتھا گھر چندرمہ کا ہے اگر رکت سنچالن میں کوئی دویدہ ہے یعنی کہ کوئی رکاوٹ ہے رکت سنچالن میں سرکولیشن اپ بلٹ سنبندی روگ ہیں جو وہ چوتھے بھاگ سے دیکھے جاتے ہیں پانچ ماہ بھاگ جو سنگ راشی ہے یہ ہمارا پیٹ ہے جگر ہے تلی ہے تو تلی پلیہا کے روگ یہ سارے پنچم بھاگ سے دیکھے جاتے ہیں تو ان کے پنچم بھاگ کے پیڑیت ہونے سے جو پیلیا وغیرہ ادھر کے پیٹ کے روگ انڈائیشن ہے جیسے جانڈس وغیرہ ہے یہ ففت ہاؤس سے دیکھتے ہیں اس کے پیڑیت ہونے سے ہوتے ہیں سکس ہاؤس ہماری کنیا راشی ہے یہاں کمر ہماری کمر اور یہ جو ہماری چھوٹی انتنیاں ہیں یہ ہم کنیا راشی سے دیکھتے ہیں تو اس راشی کے خراب ہونے سے جو ڈائریا یعنی کی دست لگنا اور ہرنیا پتری وغیرہ بھی اسی ہاؤس سے دیکھ جاتی ہے ساتھ ماں بھاب ہمارا کنڈنی کا ہے تولہ راشی ہے یہ کنڈنی کو پینکریاز کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو ان سے سنبندھت روگ ہونے پہ اور کچھ گردے کے کنڈنی کے روگ ہوں یورین انفیکشن ہو شوگر بغیرہ ہو تو یہ اسی بھاب سے ہم دیکھتے ہیں آٹھ ماں بھاب برشچک راشی ہے تو یہ ہمارے پرائیویٹ پارٹس یا جننیندریہ جو اپنے انگ ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو گپت روگ ان کے خراب ہونے سے گپت روگ اور جو ان سے سنبندھت پرجنل سنبندھت جو پرابلمز ہوتی ہیں ریپروڈکٹی پرابلمز یا آرگنز ہیں تو ان سے سنبندھت پرابلم ہم برشچک راشی سے دیکھتے ہیں آشٹم بھاب سے دیکھتے ہیں نائنٹ بھاب جو دھنوڈاشی ہے وہ ہماری جنگوں کو یعنی کی تھائیس کو ریپریزنٹ کرتی ہے تھائیس کو نرفس کو تو یہ ریپریزنٹ کرتی ہے تو ان سے سنبندھت روگ ہونے سے نومہ نومہ بھاب پیڑیت ہو سکتا ہے دسمہ بھاب مکر راشی ہے یہ ہمارے گھٹنے ہیں گھٹنے ہیں اور جوائنٹس ہیں اگر گھٹنوں میں اور جوائنٹس میں پین ہوتی ہے تو دسمہ بھاب پیڑیت ہوتا ہے کیونکہ شنی کی راشی ہے تو شنی بات روگ بھی دیتا ہے گیارمی راشی کمب کی ہے تو یہ ہماری پنڈلیاں لور لیکس انکل سے اوپر اوپر یہ جو بھاگ ہے ٹانگ کا ہمارا یہ کمب راشی میں آتا ہے اس سے نسوں کی کمزوری بھی دیکھی جاتی ہے اور انٹرن کی جنہیں جنس کا جسم اٹھتا ہے یا پنڈلیوں میں درد ہونا یہ الیون تھا اس سے دیکھتے ہیں اور مین راشی ہمارے پیروں کی راشی ہے اور اس سے عام واجو بھی کار بھی دیکھے جاتے ہیں کیونکہ برسپتی کی راشی ہے برسپتی واجو روگ کے کارک بھی ہیں اور پیروں میں کوئی چوٹ وغیرہ لگنا تکلیف ہونا تو یہ ہم مین راشی سے دیکھتے ہیں اس پرکار جو روگ کا پرمک کارن ہے سب سے پہلے وہ آپ اپنے ہاؤس کو دیکھ کے کہ کس ہاؤس سے سبندیت ہے کونسا انگ آپ کا پربابیت ہو رہا ہے تو اس جو راشی کا مالک ہے اس راشی کے مالک کا اپچار کر کے اس سے سبندی جو ہمارا آیروید ہے وہ بھی جوتش پہ ادھاری تھے وہاں بھی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ گرموں کے ادھار سے پہلے تو جو ویدے تھے وہ نقشتر دیکھ کے یا راشی دیکھ کے بھی دوائی کا چین کرتے تھے یہ ہم جب بچے تھے چھوٹے تھے تو ہمارے شہر میں بیعت تھے وہ پہلے کنڈلی دیکھتے کنڈلی نہ دیکھو تو اس دن کا نقشتر دیکھ کے وہ دوائی کا نردھارن کرتے تھے تو آیروید اور اس کا جوتش کا آپس میں بڑا گہرا سبند ہے اب آتے ہم گرہوں پہ کی کونسا گرہ کونسی تکلیف دے سکتا ہے اگر سوریہ کا خراب ہو کنڈلی میں تو آپ کو دائیں آنکھ دائیں آنکھ سبندیت کوئی پرابلم ہو سکتی ہے سر سے سبندیت کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اور کیونکہ ہارڈ کو بھی سن کو مانا گیا سوریہ دیو کو مانا گیا سوری چندرم اگر کونڈلی میں آپ کے خراب ہیں تو اس میں نیتر آپ کا بایا نیتر دیکھا جاتا ہے من مانسک بکار ہو من سے سبندیت من میں بھرم ہو کنٹ ہو گلے کے رو پھے پھڑے اور چھاتی کے رو چندرمہ سے دیکھتے ہیں اگر منگل پیڈیت ہو تو جل جانے کی گھٹنا کی جانے کی کچھ انگ کا کسی آگ سے جلنا درگھٹنا ایکسیڈنٹس بغیرہ بواسیر پائلز یہ بغیرہ منگل سے دیکھا جاتا ہے بدھ میں بدھ نرفس کا مالک ہے ہماری اگر کوئی نیورو پرابلمز ہوں یہ بدھ سے دیکھی جاتی ہیں اور بدھ سے ہمیاری وانی اگر وانی کے کچھ روگ ہوں گونگا پن ہو تو یہ یا بولنے میں تقلیف تطلاپن یہ بدھ سے دیکھا جاتا ہے برسپتی سے ہم کانوں کی پیڑا اگر کانوں میں کوئی پیڑیا میں پیڑا بغیرہ ہو اور اگر ہرنیا بغیرہ جو جو آنتر بریدی جیسے کہتے ہیں کیونکہ برسپت ایکسپینشن کا کارک ہے یہ جو آنتریوں کا بڑھ جانے جیسے ہرنیا بغیرہ کہتے ہیں یا سوجن ہو جانے کسی انگ کا سوجن یا آنتریوں کی پرابلم انسٹنٹ ٹائمز کی یہ ہم گرو سے دیکھتے ہیں شکر سے ہم شوگر بدھومے جیسے کہتے ہیں پرمے اور پروستیٹ کا بڑھ جانا یا پرجنن انگوں میں کچھ خرابی ہونا یا کمزوری ہونا یہ شکر سے دیکھتے ہیں شنی سے ہم تھکان کمزوری اگر آدمی میلیزی نیسے تھکا رہتا ہے تھکان جیادہ محسوس کرتا ہے آلت سے ہونا اور واجو روگ ہونا واجو سے درد ہوتے ہیں اگر شریر میں واجو جو ہو جائے تو درد بغیرہ ہوتے ہیں یا لمبی بماری جیسے پیرالاسس بغیرہ ہو جائے تو وہ ہم شنی سے دیکھتے ہیں راہو سے ہم فور پوائزننگ دیکھتے ہیں اور راہو سے کشٹ روگ لپروزی بھی دیکھتے ہیں اور اگر آدمی کو فٹس بغیرہ پڑتے ہیں تو یہ راہو پیڑی تھونے پہ ہوتا ہے اور اگر کیتو ہو تو کیتو سے جیسے کئی وقتیوں کو آپ نے دیکھا ہو گیا لڑکیوں کو جب مسکیریج ہو جاتا ہے وہاں پہ کیتو سکریہ رہتا ہے یا اور کوئی ایکسیننٹس کا ہوئی کیونکہ منگل کی طرح کام کرتا ہے ایکسیننٹس بغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور یا فور پوائزننگ بغیرہ یہ بھی کیتو دیتا ہے تو یہ اگر آپ ان گرہوں کو دیکھتے ہیں راشیوں سے آپ سنبند بناتے ہیں کہ کونسی کونسے شریر کے بھاگ میں وہ راشی کہاں پڑ رہی ہے راشی کیسے پڑیت ہو رہی ہے اور کونسا گرہ پڑیت کر کے اسے اور کونسے گرہ دوارہ دیا گیا روگ آپ کو ہو رہا ہے تو اس کے آپ بڑی سرلتہ سے اپائے کر سکتے ہیں یا اس گرہ کو شانت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو میں آپ سے ابھی ذکر کیا تھا بردھرن ارن کرم بپاک کا اس گرنت میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے کرم تین طرح کے ہوتے ہیں پرارب سنچیت اور کریمان پرارب تو جو آپ لے کے آتے ہیں کرم تو سنچیت کرم کا یہ ایک بھاگ ہے تو وہ جو اور کریمان کرم جو آج برطمان کے کرم ہیں آپ کے تو اس نے بڑی اس نے بہت ہی کمال سے لکھا ہے کہتے ہیں جہاں یہ جو برطمان کال میں متھیا ہار بیہار کے کارن شریر میں روگ اتپن ہو جاتے ہیں ان سے بھی روگ اتپن ہوتے ہیں اور یہ کشت روگ ادھر روگ گدا روگ انماد افسمار افسمار جانے کی اپیلیپسی بغیرہ اور بھغندر بھغندر کو کہے آج کل کینسر کی بھی سنگیا دی گئی ہے اور نیترہینتا اندھا ہو جانا ارش بباسیر جانے کی پائلز پیرالائیسس پکشا غات سنگرہنی لگاتار بلو آپ کو جو ڈائریا بغیرہ جسے کہتے ہیں اور وانی دو شادی یہ میں پور جنم میں کیے گئے پر استری گمن برم ہتیا پر دھن اپہرن کسی کا دھن دھن اپہرن کر لینا بالک استری نردوش بکتوں کی ہتیا ہتیا کرنا ارطحات دوش کرموں ان دوش کرموں کے پروحاب سے جو میں نے ابھی روگ بتائی ہیں یہ ہوتے ہیں اس کا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں تھوڑا سا سنگشفت میں بھی بتاؤں گا آپ کو تو ان کا جو کنڈلی میں روگ اور اس کے سمیں کا گیان بھی یہ کنڈلی میں روگ کب ہوگا اور کب اس کا سمیں دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے یہ گرنٹ میں لکھا ہے پیڑا کارک گرہ اپنی رتو میں اپنے بار میں ماسیش ہونے پہ یعنی اس مہینے کا مالک ہونے پہ اپنے ورشیش ہونے پہ اس ورش کا مالک ہونے پہ اپنے ورش میں اپنی مہا دشا انتر دشا پرتیانتر دشا تتہ سوکشم دشا میں روگ کارک ہوتے ہیں گوچر میں پیڑیت بھاو یا راشی میں جانے پر بھی نربل پاپ روگ اتپن کرتے ہیں سورے اگر پیڑیت ہو تو بائیس میں بائیس میں سال میں چندر چوویس میں سال میں منگل اٹھائیس میں بدھ پینتیس میں گروہ سول میں شکر پچیس میں شنی چھتیس میں راہو چوالیس میں اور کےتو اٹھالیس میں برش میں اپنا شبہ شب پھل دیتے ہیں اگر یہ پیڑیت ہو تو ان بشیش برشوں میں وہ اپنا جو روگ ہے اس بھاپ سے سمند جس بھاپ میں بیٹھے ہیں اس بھاپ میں یہ اپنا روگ دیتے ہیں سوری اب میں برد ارن برد سورے ارن کرم بی پاک جو گرنت ہے اس کے جو کچھ پنے میرے ہاتھ آئے ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس میں جو پچھلے جنم میں کیے گئے پاپ ہیں اس میں کم سے کم دو سو طرح کے کرم ہے جن کو انہوں نے بتایا کہ کس کرم کرنے سے کیا روگ ہوتا ہے بگر اس میں سے میں نے بڑے مکھی مکھی چھانٹے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے گوود کرنے والا گائے کی ہتیا کرنے والا تو وہ وکشپت یعنی کی پاگلپن سے سر میں بھنکر درد سے وہ پیڑی تھو سکتا ہے اس جنم میں وہ کرتگن جو آدمی کسی کے اپکار کو بھول جاتا ہے اسے شواس کے روگ ہوتے ہیں ایستما بغیرہ ہوتے ہیں اور پت کے روگ ہوتے ہیں یعنی کی پیٹ میں درد بغیرہ پت کا جانا جادہ بننا یہ ہوتے ہیں اب بھکش بھکشن جو شاستر میں برجیت بھوجن ہے اس کو کھانے والے کے پیٹ میں کیلے پڑ جاتے ہیں اس جنم میں وہ ادھر کریمی سے پریشان رہتا ہے بھوجن میں بھگن کسی کوئی بھوجن کوئی بھوجن کرتا ہو آدمی اس میں اگر آدمی بھگن ڈالتا ہے یا ڈالا ہوگا اس نے تو اسے اجیر کی سمسیہ یعنی کی بدحضمی کی سمسیہ رہتی ہے پر نندہ کرنے والا جو آدمی دوسروں کی نندہ کرتا رہتا ہے یا ان کو نیچہ دکھاتا ہے تو وہ گنجہ یعنی کی کھلبات جیسے کہتے ہیں اور ہردے روگ سے پیڑیت ہو جاتا ہے بلاتکار کرنے والے جنہوں نے پچھلے جنم میں بلاتکار کیا ہو پورو جنم میں تو وہ یعون وستہ میں جا کے پاگلپن کے شکار ہو جاتے ہیں لوٹ پاٹ اور چوری کرنے والے لوگوں جنہوں نے کیے ہوتے ہیں پورو جنم میں تو ان کو پیروں کے روگ ہوتے ہیں پیروں سے لنگڑا ہو جانا یا پولیو ہو جانا یہ جنہوں نے پچھلے جنم میں بلاتکار وغیرہ یہ پورو جنم کے پاپ اور ان سے اتپن روگ جو اس جنم میں بھوکتے ہیں اس کا میں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے بڑے سنکشپت میں تھوڑے سے لیے ہیں اور ماتا پتا کی سیوہ نہ کرنے والا یا ان کی ہتیہ کرنے والے آدمی کو یہ چیتنا ہین جاندھے ہوتے ہیں اس جنم میں وہ اندھا بھی ہو سکتا ہے یا جڑا آدمی جس کو کچھ نہیں پتا پاگلپن کی وہ چیتنا ہین تا پاگلپن کی ایک نشانی ہوتی ہے وہ ہو سکتے ہیں اور جنہوں نے پچھلے جنم میں بیلوں کو بدھیا کرتے ہیں جو گائے کے بچے کو سانڈ بننے سے روکتے ہیں ان کو بدھیا کر دیتے ہیں بیل بنا لیتے ہیں تو وہ اس جنم میں نپن سکت کا خوبرافت ہوتے ہیں پکشیوں اور جانوروں کو بد کرنے والے نتے روگی نتے روگی کا ملکہ انہیں کسی نہ کسی روگ سے روج جوجنا پڑتا ہے پرستری گمن دوسرے کی پرستری کا گمن یعنی کی جو اپریستری کے علاوہ دوسریستریوں سے گمن کرتا ہے تو انہیں انہیں ایک پرکار کے گھاو اور چرم روگ ہوتے ہیں اگر کسی کسی عوستہ میں اگر آپ زیادہ پچھلے بھی کچھ اجاگر ہو جائیں تو کچھ روگ بھی ہو جاتا ہے اور پرپرش گمن اگر جو اس طرح کوئی پرپرش کا گمن کرتی ہے یعنی اپنی پتی سے درو کرتی ہے تو وہ اس جنم میں اگلے جنم میں بال بدوہ یا بانج ہو کے کسی نیچ کل میں جنم لیتی ہے تو یہ میں نے بڑے چھوٹے چھوٹے سے یہ تھوڑے سنچپ لیے ہیں اس میں تو دو ڈھائی سو پرکار کی کئی چوریاں کانسے کی چوری سے کا الگ ہے پیتل کی چوری کا الگ سونے کی الگ بوتی چوری الگ اور اس کے علاوہ کس کس پشو کا بات یہ بہت لمبی چھوٹی لسٹ ہے تو میں نے بڑا سمشپت میں آپ سے اس کا میں نے برنن کیا ہے تو اس پرکار انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اس پرکار کے روگ ہوتے ہوں تو ان کا جو اپجار ہے تو اس میں آپ جپ جپ کرنے سے جو شکت سکی عوشدی ہے وہ اپنا پروحاب شگر کرنے لگ جاتی ہے ہوم کرنے سے ہون کرنے سے ہون کرنے سے دان کرنے سے دان کی بہت میں ہمیں بتائی ہے انہوں نے اور اس گرہ کی منتر شکتی سے آپ جو اس گرہ کی منتر شانتی کرتے ہیں ان سے بھی لوگوں میں شانتی ہوتی ہے تو یہ میں آپ سے کچھ یہ چیزیں جو میرے ہاتھ میں یہ تھوڑے سے پنے آئے تھے وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے اب میں اگلے ویڈیو میں یہ ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے ان سب چیزوں کو لال کتاب کے ورنن سے لال کتاب میں میڈیکل اسٹالوجی کے بارے میں کیا لکھا ہے ان گرہوں کے پیڈیت ہونے پہ لال کتاب کیا کہتی ہے اور اس میں کچھ جوتیاں بھی دی گئی ہیں کہ جیسے برسپت اور راہو برسپت کو سانس کا ہے راہو کو دھواں کا ہے برسپت اور راہو اگر کنڈلی میں ہوں تو سانس گھٹرے کی تکلیف جانے گی ایستما برونکائٹس وہ بغیرہ ہو جاتے ہیں وہ جو ان کی جوتیوں سے ہونے والے جو روگ ہیں اور ان گرہوں سے ہونے والے روگ ہیں دال کتاب کے انصار کیسے ہوتے ہیں اور ان کے بڑے سر لپائے کیا ہوتے ہیں وہ میں اس سے نیکس والی جو ویڈیو ہے اس میں آپ سے شیئر کروں گا آج کیلئے اتنا ہی دھنیے بات نمشکار